پروگرام حلات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت براد سلام نہ دیں عمران خان کی گرفتاری جی ہاں اس وقت ایک سوالیہ نشان بنا ہوا ہے تھوڑا سا آج آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کو گرفتار کرنا مشکل کیوں ہے اور کیا وجہ ہے کونسی مشکلات اس میں آ رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے یوں ہمارے ذرائع ہیں کہ پچیس کو عمران خان کو گرفتار کیا جائے گا اب یہ آرڈر طاقتور حلقوں کی طرف سے آ چکا ہے جو پنڈی میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم عمران خان کو گرفتار نہ کریں اور بہتر یہ ہے کہ جو نئی گورنمنٹ آئے ابوری کومت جیسے ہم کہتے ہیں وہ عمران خان کو آکے گرفتار کریں یہ اس وقت ایک ٹھیک تھاک پرابلم بنی ہوئی ہے اسلام آباد میں اور پنڈی میں پنڈی چاہتا ہے کہ عمران خان اسی وزیراعظم کے دور میں رانہ سناولہ اور آئی جی پجاب کو یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں ایسا آئی جی جو لاہور ہے اسے استعمال کرنا چاہتے ہیں لیکن یہ لوگ تھوڑے سے ڈرے ہوئے ہیں کہ اگر ہم نے عمران خان کو گرفتار کیا تو ہو سکتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ ہمارے لیے مشکل پیدا کر دے ہمیں بورٹ تو دور کی بات ہے ہمارا جینا پاکستان میں مشکل ہوئی ہے یہ ہے اس کا قصد سے بڑی پرابلم بنی ہے اب نواز شریف جب چیف آف آرمی سٹاف کو کہتا ہے کہ جناب آپ نے جو معاملات ہمارے ساتھ تیہ کیے تھے وہ پورے کرو وہ کہتے جی آپ نے جو معاملات ہمارے ساتھ تیہ کیے تھے وہ پورے کرو آپ کو ہم نے کہا تھا کہ عمران خان کو راستے سے اٹھانا ہے ابھی تک وہ اٹھا نہیں ہے نہ وہ گرفتار ہو سکا ہے اور یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا کیونکہ خوف دنوں کو ہے کہ عمران خان کا ظاہر ہے موجودہ چیف آف آرمی سٹاف کو بھی خوف ہے کہ کہیں یہ دوبارہ اقتدار میں آ گیا یا کوئی ایسے حالات بن گے اور کمرجویز بائیوہ کو بھی چاہے وہ پینچن پہ جا چکا ہے مگر ڈر تو ہوتا ہے یہ نا جب کام نہ اچھے کیے ہو پھر اب یہ شباز شریف جو ہے تقریروں میں خورا سا ڈر گیا ہے اور کہتا ہوں مل کر بات چیت کریں مگر منافق انسان ہے اور پھر کہتا ہے کہ ہم جلو میرے لگے رہے کہ لوگوں کو جلو میں ڈالتے رہے ابھی تک یہ باز نہیں آ رہے ابھی تک یہ لوگوں کو جلو میں ڈال رہے ہیں آپ کو بھی پسا ہے ابھی تک یہ لوٹ مار کر رہے ہیں لوگ کے گھروں کی ابھی تک لوگ کے گھروں پہ جا کے گرفتاری کے اگر نہیں ملتی یا ملتی تو تشدد کرتے ابھی تک یہ اسی کام میں لگے ہوئے ہیں جو چودہ پندرہ ماہ سے ان کو ڈیوٹی دی ہوئے ہیں دوسری طرف جو نئی گورنمنٹ آ رہی ہے وہ بھی یہ ملتی اپنے سارنی لینا چاہتی عمران خان یہاں سے آپ اندازہ لگائے کہ عمران خان کو لوگ کتنا پسند کرتے ہیں ان کو بھی بتا عمران خان نے ٹک ٹوک بنایا یہ لوگ جو تھے سوچ رہے تھے کہ شاید ٹک ٹوک کوئی ممولی چیز ہے مگر نوجوان نصر سو آئے ٹک ٹک پہ لگی نوجوان کیا بڑے بھی لگے ہوئے ہر بندہ ہی ٹک ٹوک پہ لگا ہو عمران خان کو ٹک ٹوک نے داس ہزار ڈالر دے اتنے کی روزانہ جو ایک ویڈیو کی ہوگی آفر کی آپ اندازہ لگائیں اور عمران خان اگر ایک ویڈیو ڈالتا ہے تو ٹک ٹوک نے بھی اس کی ٹک ٹاک جناب اس کو خوشفامدید کا ہے اس دن سے ان کے لیے ایک اور مصیبت پڑ گی انہوں نے سوچا کہ ہم ٹی وی چینل سے میڈیا سے عمران خان کا نام غائب کریں گے اب عمران خان مہا چند سیکنڈ کی ایک ویڈیو یا چند منٹ کی ڈال دے تو وہ ملین لوگوں کے پاس پہنچ جاتی ہے پتہ نہیں اب کتنے ملین لوگ اس وقت ہے ٹک ٹوک پہ عمران خان کے ساتھ ہے لیکن میرا خیال ہے پانچ داس ملین تو وہ ہوگے ہوگے اب انہوں نے ایک نیا ڈراما شروع کر دی ہے مجودہ قورن جنہاں ہمارا جو انٹرنیٹ ہے وہ اتنے لوگ دیکھتے نہیں وہ تو انہوں نے جلی کون بنا رہی ہیں اب کہاں سے آپ پانچ ملین کے جلی کون بنائیں گے اکل کے دشمن ہوئی ہے مجھے بتاؤ آپ کے پاس اکل بھی نہیں ہے مہران ہوں کہ اتنے لوگوں کے جلی کون رہے کیونکہ یہ خود جلی ہے یہ جلی طریقے سے آئے ہوئے ہیں جلی کرتے ہیں جلی واردہ ڈالتے ہیں اور ان کے ذہن میں ہے کہ عمران خان بھی اسی طرح ہی ہے کیونکہ بھی ایک دو ان کے لوگ جو ہیں سوشل میڈیا پہ آتے ہیں وہ کچھ نہ کچھ بھول بھول کے چلے جاتے ہیں گالیاں شاریاں دیکھیں دیکھیں جو عمران خان کے میں نے دیکھا سوشل میڈیا پہ لوگ ہیں وہ بلوہ سی پوسٹ کری آتے ہیں اور اتنے وہ تیز ہیں کہ میں خود احران ہوں ان کی اتنی پوسٹ آتی ہے دوسری طرح یہ ساری پارٹی ہیں جتنی بھی ہیں یہ بالکل نہیں کیونکہ یہ پیسے دے کے کرواتے ہیں وہ فریب ہیں لوگ اسے محبت کرتے ہیں وہی صاحب میں نے آپ کو بتایا جو بورڈ لگا کے محبت کروانی ہے اور ایک خدمت کر کے محبت کروانی پرک ہوتا ہے یہ پچیس طریق کو آپ کو پارا پتہ چلے گا کہ عمران خان کو یہ لوگ گرفتار کرتے ہیں ایف آئی ایلے یا نہیں کرتے لیکن ابھی ففٹی ففٹی ہے ہماری سوشل میڈیا تو بتا رہی ہے تقریبے ایٹی فیصد چانس ہے مگر میرا خیال ہے کہ ابھی ففٹی ففٹی ڈبل مائنڈڈ ہوئے ہوئے ہیں اور شباہ شریف یہ مسیوط اپنے گلے نہیں ڈھارنا چاہتا ان کے لیے یہ مسیوط ہی بنا ہوا ہے یہ تو پی ٹی آئی کے لیے کہتے ہیں نا کہ ہمارا ڈیڈر ہے مگر وہ اس کو کہتے ہیں یہ مسیوط پڑ گی ہمارے گلے میں ہم تو آئے تھے اس سے جان چھڑانے یہ اور ہماری جان سیاپیہ پڑ گیا یہ کئی لوگ مجھے کہتے ہیں آپ تلفظ ٹھیک کریں جناب ہم مردو پجابی آپ کو سمجھ جا جاتی ہے یہی آپ کی بڑی مربانی ہے اب چھوٹی چھوٹی چیز پر کیا دھیان دے کیونکہ ہم لوگ یورپ میں عرصہ دراز سے رہ رہے ہیں اور کئی چیزیں جو ہے وہ کم بولتے ہیں تو وہ ادھر کیدھر ہو جاتی ہے سبر سے کام لیا کریں تو جناب اب یہ تو ایک آپ کو میں نے بات بتا دی کی کیا پچیس ریو کو ہوگا لیکن دیکھتے ہیں کیونکہ پچیس بھی دور نہیں ہیں تو دوسری بات یہ ہے کہ وگا بارڈر پہ جو کچھ ہوا اب وہ بھی عمران خان پہ یہ کیس درج کرنے کے لیے تیار بیٹھ سیں کیونکہ وہ کرسیاں خالی تھی وہاں پہ پاکستان کی طرف سے اور سوچل میڈیا پہ مزاک اڑایا جا رہا ہے کہ جناب عمران خان کا قصور ہے اس کے لوگ محبت کرتے ہیں اور آپ اس پہ ایک اور کیس ڈال دیں مزاک میں ان کا پتہ بھی کوئی نہیں پتہ نہیں دو سو بارہ کیس ہو چکے انہوں نے چودہ ماہ میں دو سو بارہ کیس عمران خان پہ بنا دیں آپ اندازہ لگائے کوئی کام نہیں کیا اپنے کیس محبت کروائیں اور عمران خان پر کیس بنائیں اور ابھی بھی ان میں خوف ہے کہ عمران خان کو گرفتار کریں گے تو یہ عوام ہمیں جینے نہیں دیں عمران خان کا جو نیٹورک ہے ایک میسج ہے پورا لہ اور پورا پاکستان بانتے ہیں ہمارے پاس یہ اطلاع ہے ان کے ایسے جو لوگ ہیں انہوں نے ورساب اکاؤنٹ بنائے ہوئے ہیں ٹک ٹاک اکاؤنٹ وہ ایک میسج کریں ہر طرف سے لوگ باہر نکل آتے ہیں یہ میسج کریں کوئی بھی نہیں نکلے گا یہ ہے فرق ایک لیڈر میں اور ایک گیدر میں آپ اصاب لگائیں کہ ایک گیدر میں اس لئے کہا شباہ شریف وزیراعظم کہتا میں قوم کی خدمت کے لیے او میرے اطماع کرو اس کا بھائی نواز شریف اس پر اطماع نہیں کار رہا قوم نے اس پر کیا اطماع کرنا اس کو بہلے تھا اپنے بھائی کو چاہیئے تھا کہ چودہ ماہ میں اس کو پاسورٹ تو اس نے جاری کروا دیا اوری طور پر وہ سوارتی پاسورٹ مگر پاکستان اس کو کیوں نہیں بلائے ایک سوال ہے کوئی جو بھی پی ٹی اے کو چھوڑ دے جو بھی جو دوسری پارٹنگوں کے لوگ ہیں وہ اس سے سوال سے پوچھے کہ جناب آپ پر قوم کیس طرح اطماع کرے آپ کا بھائی اطماع نہیں کارا کیونکہ اس کو بھی خوف یہ ہے کہ یہ ڈگی میں بیٹھ کے گیا تھا مہاں جا کے اس نے بوڑ پولش کی ہے اب بوڑ وہ دوبارہ پولش کرواتے ہیں کہ نہیں کرواتے ہیں اور اگر انہوں نے دوبارہ بوڑ پولش نہ کروائے تو یہ انہوں نے آکے جیل میں پوری فیملی اسے بوڑ پولش کروائیں گے کیونکہ اطماع دن کو پنڈی پہ بھی نہیں ہے جب ایک چیز ذہن میں رکھتے سب چور اکٹھے ہو جائیں ہر جگہ پہ اور وہاں دارڈ ڈالیں پھر جب مندر بانٹ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے پہ اطماع دن بھی نہیں کرتے ان کو پتا یہ بھی چور میں بھی چور تو بھی چور یہ بھی چور اب چور ایک دوسرے پہ اطماع کیسے کریں گے مجھے بتائیں کئی دفعہ ہوتا ہے یہ ایک جو ہے وہ مال لے کے اڑ گیا دو سے چور دیکھتے رہ گی پھر اس کو ڈونڈنا شروع کر دیتے پھر اس کو پکڑوا دیتے ہیں پریز کے ذریعے کیونکہ وہ مال لے گیا ہمیں دیا نہیں حیصہ اب اس کا یہ حیصے چیزے جو بانٹ رہے ہیں جہاں جہاں جانے ہیں طاقتوار حرکوں میں جانے ہیں نا یاد آپ سمجھ جائے گا تو وہ مسیبت بنی ہے لیکن یہ میں آپ کو بتا دوں کہ امران خان کو اگر انہوں نے گرفتار کیا تو عوام پہلے سے زیادہ غصے میں ہیں ان لوگوں کا بھی غصہ ہے جن کو لائب کیا ہوا ہے ان لوگوں کا بھی غصہ ہے جو خواتین کے ساتھ انہوں نے جلوں میں کیا اور پھر وہ خوف بھی اتر چکا ہے جب ڈار اتر جاتا ہے پھر ان لوگوں نے کہتے کہ اور بڑی جو سب سے پرابلوں میں کہ اداروں میں جو لوگ ہیں وہ بھی امران خان کو پسند کرتے ہیں اس لیے احتیاط سے کام لیں ملک کو کوئی نقصان نہ پھنچائیں چیفہ پارمی سٹافس آئے پوشکیں ناخل لیں میں تو آپ کو خوزانہ کچھ نہ کچھ پیار محبت سے سمجھاتے رہتے ہیں ہم لوگ کیونکہ آپ تو پاکستان میں رہتے ہیں ہم نے تو دنیا دیکھی ہوئی ہے آپ نے تو صرف وہ والی دنیا دیکھی ہے جو دو نمبر ہے ہم نے ایک نمبر دیکھ لیئے پر ایک پڑ جاتا ہے پھر سمجھا کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں جو لے رہے ہمارے ساتھ آسلام علیکم ناظرین پروگرام ہے آج پاکستان کے ساتھ ایک ویڈیو اس وقت سوشل میڈیا پہ چال رہی ہے اس میں کیا دکھایا جا رہا ہے ایک لڑکی کو ننگا کیا گیا اور پھر کیا ہوا اس کے ساتھ یہ میں آپ کو بتاؤں گا ویڈیو ہمارے پاس ہے لیکن پہلے عمران خان کا میسے سنتی ہیں کیا ہے جیل میں جانے سے پہلے جن چیزوں پر یہ مجھے جیل میں ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی لیا ہوں کیونکہ میں اگر جیل میں چلا گیا تو یہ میں نے میڈیا تو پورا کنٹرول کر لی ہے جو بڑے بڑے لوگ تھے جو میڈیا کی ازادی کے جہادی بنے ہوئے تھے وہ آج چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور ارام سے ایک سرکاری میڈیا بن چکے ہیں ساری پرائیوٹ چینلز تو مجھے تو مجھے کسی نے سنانی ہے ایک دور میں اندر چلا گیا جیل میں لہٰذا ضروری یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ہی چیزیں رکھتے ہوں جو یہ کوششیں ہو رہی ہیں اور پہلی تیزی سے کوششیں ہو رہی ہیں کہ یہ جیل میں چلا جائے کیٹنگر گرمنٹ کی آنے سے پہلے تو میں سب سے پہلے سائیفر کا ذرا میں آپ سب کے سامنے رکھتا ہوں سائیفر کے اوپر ہم نے کافی بات کی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے بھی لیکن جو بات ہے کہ جیل میں عمران خان کو ڈالنے کی مکمل تیاری ہو چکی ہمارے پاس بھی اس چیز کی اطلاع آ چکی ہے کہ عمران خان کو کسی وقت بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے میرے پچھلے پروگرام دیکھیں تو میں نے کہا تھا آپ کو کہ یہ جو گورمنٹ تبدیل ہو رہی ہے تو اس سے پہلے پہلے یہ کام ڈالنا چاہتے ہیں لیکن جو آنے والی گورمنٹ ہے کوئی خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے وہ ان سے بھی بڑے حرام خور ہیں جو بھی کریمنل لوگ ہیں ان کو گورمنٹ میں لائے جائے گا جس طرح نیب میں آپ کو بتایا ہے کہ ایک ایسے بندے کو لائے گیا ہوا ہے جو صرف عمران خان کے لیے کیس منہ آ رہا ہے کبھی وارڈینس جاری کروارا ہے کبھی وہ کچھ کروارا ہے کبھی وہ کچھ کروارا ہے اور ایک میجر صاحب بھی جو رٹائر تھے ان کو ایک یونیورسٹی اسلامی یونیورسٹی وہاں پر پوچھ کیس کے لیے بلایا گیا ہے وہ لڑکیوں کو کہتے تھے جناب کہ اگر آپ نے پاس ہونا کامیاب ہونا تو میرے ساتھ جنسی تعلقات قائم کرو یہ سب کوئی چل رہا ہے یہ جتنے پینشن پہ لوگ جاتے ہیں فوج کے ہمارے میجر جنرل نارمل فوجی کی بات نہیں مکار رہا ہے نارمل فوجی کی حالت وہی ہے اس طرح ہماری عوام کی حالت ہے لیکن جو ہائی لیول کی ہے تھوڑے سے ان کو دوبارہ پینشن کے بعد بھی نوکریاں دے دی جاتی ہیں اور نوجوان نسل جو ہے یہ ہمارے جتنے بھی بڑے طاقتور لوگ ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ نوجوان نسل جو ہے اس قابل نہیں ہے کہ ان کو کوئی ملازمت دی جائے کیونکہ ظاہر ہے وہ کل کو حق اور سچ کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو جو بندہ پینشن پہ جا رہا ہے یہ ہمارا بیٹی بھی ہے اس نے ہمیں خوش کیا ہوا ہے اور یہ بھی میں بتا دو یہ بڑے طریقے ان کے پاس ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے میں کھول کے رکھ دوں آپ بھی پریشان ہو جائیں گے کہ اتنی گرے ہوئے لوگ ہیں یہ کہ ان کو عزت کا بھی فکر نہیں ہوتا اب جو عمران خان کے لیے اس وقت بتایا جا رہا ہے کہ جو کیس بنایا جا رہے ہیں ان میں گرفتاری جو ہے وہ پکی ہے ایسی ویڈیوز اس وقت آپ کو پاکستان کی میڈیا نہیں دکھائے گی کہ لوگ جو ہے وہ بڑے غصے میں ہیں اور لوگ جو سڑکوں پہ آ جاتے ہیں یہ خیبر پختون خان کے حالات بھی ٹھیک نہیں اور بھی جگہ پہ ہمارے پاس اطلاع ہے کہ لوگ شہر جارفریدی کے لیے بھی سڑکوں پہ آئے ہیں عمران خان کے لیے وہ کیا کریں گے آج بھی لوگ یہ کہہ رہے کہ عمران خان ہماری لیڈ لائن ہے اور اس سے کراسز جب کیا تو پھر دیکھا جائے گا ایک ویڈیو پہلے بیسے میں دیکھی تھی آج دوبارہ میرے اس نظر سے گزری تو ان صاحب نے لکھا تھا کہ تفسرہ کرنا میرے باس کی بات نہیں ہے بڑی تکلیف تھے ویڈیو وطہ یہ ہے کہ یہ جو ناملوم افراد ہیں یہ لڑکیاں جو اٹھا کے لے کے جاتے ہیں ان کو پہلے جنسی تشدد کا نشانہ بناتے ہیں اور پھر ان کے کپڑے اتار کے ان پر تشدد کرتے ہیں وہ ویڈیو میں صاحب دیکھا جا رہا ہے اس بچاری لڑکی کا کہ اس کے جسم پہ زخم ہے اور خون ہے اور اس کو مارا گیا جیسے ہینٹروں سے مارتے ہیں یہ لوگ اور پھر اس کے ساتھ بعد میں کیا سلوک ہوا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے جو عمران خان کہہ رہا ہے کہ جو میڈیا لے ہیں وہ خموش ہو گئے یہ ہے سب سے بڑا مسئلہ کہ اس طرح کی ویڈیو یہ خود بناتے ہیں جہاں پہ ناملوم افراد اس لڑکی کے ساتھ یہ کام کر رہے ہیں وہاں ویڈیو بنانے کے لیے کوئی آگستان ٹی وی کا تو نہیں بندہ جائے کہ ظاہر ہے ان میں سے لوگ ہوتے ہیں یہ خود یہ ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرتے ہیں تاکہ لوگوں میں دہشت پھیلائی جائے لوگوں کو پریشان کیا جائے کہ وہ اس طرح کا سلوک کرتے ہیں یہ ظلم کرتے ہیں اور پھر لوگ خموش ہو جاتے ہیں دہشت گردی کہ کئی طریقے ہوتے ہیں ہر ایک نہیں اپنا اپنا اپنایا ہوا ہے عمران خان کے لیے جو تیاری کی جا رہی ہے اس میں اب عمران خان نے تو یہ کہا کہ پور امن احتجاج کیا جائے مگر یہ پور امن احتجاج ہوگا نہیں میرا جہاں تک خیال ہے پھر بھئی اللہ تو ہو جائیں گے اور اسی چیز کا ان کو ڈال اور خوف ہے کہ یہ ناو کے عوام باہر نکل آئے اور جو لوگ ہمیں لے کے آئے ہوئے ہیں اس گورنمنٹ کو اگر یہ گورنمنٹ چلی جاتی ہے تو لوگ ان کے گروں کے اوپر کوئی پرابلم بنا دیں کوئی حملے کر دیں اس چیز کا خوف جو ہے وہ اس وقت چل رہا ہے پاکستان کیونکہ عمران خان ٹک ٹاک پہ بھی اپنی میسیج دے رہا ہے ہر طرح اپنے پیغام دے رہا ہے اور اتنے پروگرام اس نے کر دی ہے کہ اس کے پرانے پروگرام بھی چکتے رہیں گے تو لوگ جوش میں آ جائیں گے ان سے سنبھالیں نہیں جائیں گے نظرین جو میں آپ کو بات اب بسا دوں کہ جب تک یہ ظلم ہوتا رہے گا عوام کے اوپر نہ پاکستان کی حالت ٹھیک اور نہیں ہے نہ عوام کی حالت ٹھیک اور نہیں ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ان کی حالت ٹھیک ہے جو ظلم کار رہے ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی بھی حالت ٹھیک نہیں ذہنی طور پر یہ پھر کو ختم ہو چکے ہیں لوگ اور ڈپریشن کے مریض بن چکے ہیں بیمار ہیں ان کو جنسی جو زیادتی یہ کرتے ہیں اس کے چسکے پڑ چکے ہیں ظلم کے چسکے پڑ چکے ہیں اور اس سے باہر آنا بھی چاہیں تو یہ نہیں آ سکتے کل بھی میری بات ہو رہی تھی ایک جگہ بھی بیٹھے ہوئے ایک بہت مشہور شخصیت ہے ان سے تو وہ کہہ رہے تھے میں نے کہا آپ کے خیال میں کون ہے یہ جو پاکستان کی علاق خراب کار رہا ہے پتا تو ہمیں ہوتا ہے لیکن اگلے بندے کے تاثرات میں اس نے بھی وہی کہا تاتفار لوگ ہے اور وہ جس کو چاہتے اٹھا لیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں مار دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں غائب کار دیتے ہیں جو مردی کار دیتے ہیں اہم پبلک کو جو ہے وہ بھی بتا ہے اور جو کوئی سمجھدھار لوگ ہیں ان کو بھی اس چیز کا پتا چاہتے ہیں کہ جناب یہ پاکستان میں ظلم جو عمام کے ہو رہا ہے یہ ہوتا لے گا پھر میں نے ان سے پوچھا کہ یہ حالات ٹھیک کیسے ہوگا وہی جواب تھا جو میں آپ کو بتاتا رہا تو کہ یہ طاقتمار لوگوں سے کوئی اٹھے گا اور وہ حالات ٹھیک کرے گا یہ جو سیاسی پارٹیوں والے لوگ ہیں ان کے باس کا کام ہے کیونکہ یہ تو پیشو پیپر کی طرح استعمال کیے جاتے پھر پھینک دی جاتے ان کی اوقات آپ کو بھی پتا ہے آج ان کی کرسیاں جائیں یہ سب آپ کو جس حالت میں نظر آئیں گے میرا خیال ہے مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے یہ عمام میں بھی نہیں آسکتے آپ کے پاس بھوڑ لینے کے لیے بھی نہیں آسکتے کیونکہ ان کے کام ہی نہیں اچھے اور جو لوگ عمام میں جائیں گے ایک آدھے کہ جب چھترول ہوگی باقی جو ڈر کے مارے نہیں ہے یہ مستل لوگ ہے بڑے یہ عمران خان کی طرح بہادر نہیں اتنے کیس مانگی اور وہاں پہ بیٹھا ہوا ایک بہتر سال کے بندے کو آپ روزانہ اسلام آباز بلاتے ہیں روزانہ اسلام آباز صرف اس کو کہ ذہنی طور پر اس کو ٹارچر کرے اور یہ ختم ہو جائے مگر خدا تعالیٰ نے اس کی مدد کی ہوئی ہے اور وہ جب بھی یہ بلاتے پہنچ جاتے یہ نیا کیس منادتے ہیں یا نے سے نے ڈرامے کرتے ہیں یا نے سے نے عذیت دینے کی کوشی کرتے ہیں جب ان کو دی جائی گی عذیت جب ان کو اس حال میں پچائیں گے آپ دیکھنا یہ کتوں کی طرح ہسپیٹروں میں پڑے ہوں گے ایک کتا وہاں پڑا ہوا ہے جس طرح وہ کمیٹی یا نہیں مار کے کتے پھینک دیتے ہیں ایک سندھ کے ہسپیٹر میں پڑا ہے ایک وہاں پڑا ہے لاہور کے ایک کہہ رہا ہے مجھے باہر بھیج دو میرا لاج یہاں نہیں ہے میرا اللہ علیہ کے اندر سے ختم ہو گیا تو یہ جو بزر لوگ ہیں انہوں نے یہ ظلم کا ایسا طریقہ شروع کیا ہوا جو خواتین پہ اور مردوں پہ بھی کسی پہ بھی آپ کو ظلم کرنے کی اجازت نہیں ہے مجھے یاد ہے میں ایک بندے کے ساتھ پروگرام کیا وہ چراسی سال کا وہ کہتا ہے مجھے جنسی اٹھا کے لے گی مجھے پوچھا بھی کچھ نہیں اور مجھے لے جاتے ہی پہلے پانچ چھے بندے مارنا شروع کر دیں میرے دان توڑ دیں چھے ظلم لوگ ہیں یہ نہ تو انسان نہ نہ مسلمان نہ نہ ان میں کوئی انسانیت ہے نہ اخلاق کیا آتا ہے کوئی چیز دی جو درندے ہوتے ہیں وہ پتہ نہیں یہ درندوں کی کہانیاں پڑھتے رہتے ہیں پھر درندوں والا سلوک کرتے ہیں تو جناب پاکستان میں جو اس وقت چال رہا ہے کہ اب ہم نے دہشت کافی پھلا لی ہے اب عمران خان کو گرفتار کریں گے عوام ڈاڑ چکی ہے عوام جو واہر نہیں نکلے گی اور کچھ نہیں کر سکے یہ جو پلان تھا چودہ ماہ سے عمران خان کو گرفتار کرنا جو پہلے عمران خان کو گرفتار کیا گیا اس کی تصریر کی وہ بھی انہوں نے چک کیا کہ عوام اس کے حق میں کتنے ہیں یہ بخیادہ ایک پروگرام بنا ہوا ہے ان کا کہ ہم نے کون کون سا کام کس وقت کرنا ہے اور چک کرنا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کے حق میں ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ عمران خان نے وزیراعظم بندہ آنے والا یا اس کو لوگوں نے بورٹ دینا جب تک آپ الیکشن نہیں کروائیں گے ہمیں کیا پسا کہ کس کو لوگ بورٹ دیں گے سروے کے مطابق تو عمران خان ٹاپ پہ جا رہا ہے مگر پاکستان ہے وہاں پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے آخری منٹ میں بھی آپ گیم ڈال سکتے آپ جو باکس ہے وہ بھی چینج کر سکتے ہر چیز کر سکتے لیکن ہر صورت یہ تہیہ ہو چکا ہے کہ عمران خان کو راستے سے اٹھانا ہے اور ان لوگوں کو لے کے آنا ہے جو چوروں کا ٹولہ ان کو دوبارہ لے کے آنا ہے تاکہ جو رہی صریح قصر امام کے ظلم کی جائے گی ہے وہ ہم مل کے کریں اور جتنی دیر ہم سے چلتا ہے چلتا جائے بعد میں پینچن پہ چلے جائیں گے رٹائر ہو جائیں گے یا زیاؤلاک والا طریقہ واردہ کوئی سامنے آ جائے گا وہ بات کی بات کیونکہ یہ لوگ یہ نہیں سوئیتے یہ کل کا نہیں سوئیتے ان کو دور اندیشی نہیں ہے کہ ملک کے ساتھ کیا ہو رہا دور نظر نہیں چاہتے ان کی نظر جاتی کہ میرے جو چار دن لیں جو تین چار سال کے لیے میں آیا ہوں میں جو بنانا چاہتا ہوں وہ بنا لوں وہ پیکنیک بناوں میں یہ حالات بنے ہوئے میں نے کل کے پروگرام میں آپ کو ویڈیو کا ذکر کیا تھا کہ وہ ڈاکٹروں نے تین مریضوں کو لٹایا ہوا ہے تو اسی طرف آپ دیکھیں تو ان کے پاس ہر چیز وہ کہتے ہیں جنریٹر نہیں چاہتا بندے مار جائیں کیا فرق پڑتا جناب آپ کو میں یہ بتا رہتا ہے آخر میں کہ ازادی کوئی پلیٹ میں راکھ کے نہیں ملتی اگر سنتالیت میں بھی پلیٹ میں راکھ کے مل جاتی تو اسی ازار خواتین اپنی جو ہیں وہاں پہ ایک قرمان نہ کرتے اپنے جانے قرمان نہ کرتے مردوں کی تو وہ بات ہی نہیں کرتے ہمیشہ یہ دشمن جو ہوگا آپ کا وہ عورت کو استعمال کرے گا عورت کے ذریعے ظلم کرے گا اور عورت پہ بھی ظلم کر کے آپ کو ذہنی طور پہ کیونکہ وہ دیکھیں بارہ سال کا بچہ پکڑ کے لے گئے تھے کیونکہ لوگ عورت اور بچوں کے ظلم کو جب دیکھتے ہیں تو وہ پھر ڈر جاتی ہے پریشان ہو جاتے ہیں نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکر کریں آپ کو علم ہوگا کہ جنگ کے دوران بھی عورت اور بچوں کو محفوظ مقام پر پچھانے کا حکم ہے اور یہ بھی یہ ہے کہ آپ ان پر تشدد نہیں کریں گے جنگ نہیں کریں گے مگر یہاں تو آپ کو انہیں بتا دیا درندے ہر طرف جڑی نماز ساتھ ملیں گے نئے پروگرام میں آسان اللہ علیکم ناظرین پروگرام ہے آپ کی آواز پہلے حصے میں ایک لڑکی ہے اس کے ساتھ جیل میں کیا سلوک ہوا اسی کی زبانی آج آپ کو سنوائیں گے اور دوسرے حصے میں ایک جج صاحب کا کارنام اس منوس جج کی شکل بھی دکھائیں گے ہوتا ہے یہ ہے کہ آپ نے کتنا بڑا بھی جرم کیا ہو قانون کے مطابق چلنا چاہیے اور کس قانون میں رکھا ہوا ہے کہ آپ لوگوں کے کپڑے اتا رہے ہیں لوگ مجھے کہتے ہیں آپ کے پاس یہی پروگرام ہوتے ہیں میں کہاں سے لاؤں دوسرے پروگرام ہمارا جو چینل ہے اس میں ہر اس مسلم کی آواز اٹھائی جاتی ہے جس پر ظلم ہوتا ہے پہلے یہ لڑکی کی بات سنتی ہیں پھر بات کرتے ہیں جی جی جب میرا ریمانٹ ہوا اس کے پاس جنا یہ لوگ جنا مجھے ساتھ دیکھے جاتا تھا اور وہاں پہ جنا آئیوں کے پاس ہی جا کے بیٹھ کے میرے پار آکے پرسی بھی ایک پر پاؤ رکھتا تھا اور ایک پر پھو بیٹھتا تھا اور جنا سیگرہ پی رہا ہوتا تھا اور سیگرہ کی پکی روز میں مارا ہوتا اور کہہ رہا ہوتا تھا ایک بار پہ رہا ہوتا ہے ایک بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے و رسولین ہوتا ہے لڑک کال رہا ہوتا ہے ای سی جوڑو اور سے اور یہ رضوان کب سے ان لوگوں کے پاس یہ بیٹھا تھا پھر میرے پاس وہ دونوں آئی انہوں نے میرے انظر آئی انظر آئی میرے گھٹا بانھا ہے پیچھے بولا پیچھے ہو جو میرے آکھوں پہ پٹی باندھی اور ملے مارا ہے بہت زور گا رضوان کے سامنے لے کو مخری تک ہوتا ہے ماری نieves سے مہار ہے جب اسے ایفرق enemy سامنے لیچہ کے دوارے رض execute اور مار رہے ہیں فہلا محر وہ مجھے مار رہے ہیں سیесть اسا پونڈ ملکسزےeline جاہا ہے کہ آہا آہ پ booth کہ آپ کے وہی ویڈیو پوری پتاؤ رہا ہے یہ لڑکی شاید کسی جرم میں پکڑی گئی ہے قتل بھی ہو کچھ بھی ہو یہ سوال نہیں ہے سوال یہ ہے اب میں نے اس کی آواز میں آپ کو سنوایا میرے پاس اس کی ویڈیو موجود ہے جو سب سے بڑا پرابلم ہے آپ مجھے نہیں بتا یہ رضوان کون ہے کیونکہ پاکستان سے تحقیق کرنی بڑی مشکل ہے لیکن یہ میں بتا دیتا ہوں کہ پاکستان کے جو اس وقت موجودہ حالات ہیں اگر آپ کے پاس طاقت ہے طاقت کا نشاء ہے آپ پولیس میں نہیں ہیں آپ فوج میں نہیں ہیں آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے مگر آپ پولیس اسٹیشن جا کے اپنے سامنے تشدد کروا سکتے ہیں جن کے ساتھ آپ کے معاملات ہیں یہ میں آپ کو گرنٹی کے ساتھ کہہ سکتا صرف آپ کا پیسہ ہونا چاہیے اور وہ پیسہ آپ ان حرام خور پولیس حالوں کے موں میں ہڈی کی طرح دے دے اور جا کے جس مرضی خاتون کے وہاں پہ کپڑے اتھار کے ویڈیو بنا لے جس کو مرضی ننگا کر دے جس کو مرضی مارے اسے قتل کیا فرض کریں اب کہاں پہ لکھا پاکستان کے آئین میں جو سارا دن بکواس کرتے ہیں آکے دالتوں میں بکواس کرتے ہیں میڈیا پہ آکے کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق چال رہے ہیں ایسے لانتی کردار مجھے جواب دے کس قانون میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو لڑکی کہہ رہی ہے کہ میرے کپڑے اتھارے میرے ویڈیو بنائی آپ کے کونسے آئین میں لکھا ہوا ہے کونسے قانون میں یہ چیز لکھئے اگر آپ یہ ثابت کر دیں تو جناب آپ کو جو انام کہیں گے میں دوں گا مگر ہے نہیں یہ حرام خوروں کی اولاد جو پڑے لکھے بھی یہاں ہیں جو بڑے بڑے جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں وہ پھر آئین اور قانون کو رکھیل سمجھ دیں جس طرح مرضی استعمال کر دیں کئی دفعہ ایسے ہوگا جو پولیس ٹیشن میں باہتر افراد آئے انہوں نے پولیس کے سامنے ان کو جوتے مارے لوگوں کو ایسی ویڈیو بھی سوچل میڈیا پر مجھے آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے طاقت وار بندے کے ساتھ آپ بینڈ نہیں سکتے آپ کی جورت نہیں ہے کہ وہاں پہ آکے بیٹھے شام کے وقت طاقت وار لوگ اپنی کچیریاں لگاتے ہیں اپنے مہاں پہ لوگوں کو اکٹھا خود بھی خود آجاتے ہیں لوگ کیونکہ بچارے مظلوم ہیں اکل نہیں شعور نہیں اٹھا چاپ قوم ہیں وہ آکے اپنے مسائل پیسہ بتاتے ہیں پھر یہ پیسے بناتے ہیں یہ بات اثر افراد کی بات ہے اور یہ بات اثر افراد وہی ہے جس کا کوئی کیپٹن فوج میں ہے کوئی بیٹا فوج میں ہے کوئی جنرل ہے کوئی کرنل ہے کوئی کچھ ہے کوئی کمیشنر ہے کوئی کہیں پہ اور انہوں نے یہ دکانیں بنائی ہوئے خواتین ان کی جو ہے بیگمات وہ بھی شام کو پچہ رہی ہیں لگا کے باتیں سنتی ہیں وہاں پہ لوگوں پہ ہاتھ اٹھائے جاتے خواتین بتشدد کیا جاتے یہ تو پولیس کے اندر کی کہانی میں آپ کو اس لڑکی کی زبانی سنا رہا آپ اندازہ لگائیں کہ کوئی وہاں پہ قانون نہیں ہے کوئی چیز نہیں ہے آکے ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اوپر کوئی حملہ کرے گا ہم اس کو گس کے مارے گے اور یہ لوگوں کے ساتھ آپ کیا زلم کار رہے ہیں کیا یہ کار رہے ہیں آپ اپنی عمام کو تحفظ نہیں دے سکے آپنی خواتین کو تحفظ نہیں دے سکے وہ کوئی بھی جرم کیا ہے کون کہتا ہے کہ اس کے اوپر تشدد کرو جا یہ یورپ کی دنیا دیکھو آکے جہاں آکے آپ پینشن کے بعد مرنا چاہتے رہنا چاہتے علاج کروانا چاہتے ان کی حالت دیکھو کسی پولیس حالے کی جرت نہیں وہ ثبوت اکٹھے کرتے کہ کیوں سے ثبوت ہے جس کی وجہ سے اس پر فرد جرم آئید ہو سکتا آپ کی طرح نہیں وہاں پہ ہے آئی تک آپ لوگوں کو یہ ہی نہیں سکھا سکے آئی تک آپ لوگوں کو یہ ہی نہیں بتا سکے کہ ہم آپ کے محافظ ہیں آپ دیکھیں پاکستان میں پولیس کا یا جنرل کا کرنرل کا نام لیں کامپنا چروع کر دیتا کہ وہ اچھا اچھا اس کے وہ رشتے تھا یہ ایک فیملی میں کوئی ہوتے پہ پہنچ ہے پورا خاندان دوسرے لوگوں کا جینا حرام کر دیتا ہے بلیک مل کرنا شروع کر دیتا ہے ایسے مٹھورتے ہیں حرام خوری کی عدد پڑ جاتے ہیں حرام خوروں کے ساتھ بیٹھنا اٹھنا یشی شراب شباب جو مرضی تو جناب یہ آپ کی پولیس کس کے کہنے پر کار رہی پولیس کو پتا ہے کہ یہ رضوان کا کوئی نہ کوئی اب یہ کسی کے پاس ایک انفرمیشن ہو تو ہمارے نمبر پہ بتائیے گا کوئی نہ کوئی اس کا وہاں بھی ہوگا ہے طاقتوار ادارے میں جس کی وجہ سے پولیس آلہ نے اسے کھلی چھٹی دی کہ آپ آ کے وہاں پہ متماشی کریں اس عورت کے ساتھ جو مرضی کریں اس کے کپڑے تار دیں اس کی ویڈیو بنائیں وہ کہتی میری ویڈیو بنائیں اب مجھے بتائیں اس سے بہتر تو یہ وہ پولیس آلہ اسے کہہ رہا ہے کہ آپ مان جاؤ تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا تمہیں کس نے آ کر دیا کسی کو پکڑنے کا چھوڑنے کا ادارت ہے ہماری ان کو بدا ادارت ہے ہمارا یہ حرام خور بیٹھے ہوئے ہیں جاجی اب یہ ایک حرام خور جاج سے انگلواتا ہوں یہ وقفے کے بعد تو جناب یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں اور بتایا ہے یہ جازہ ہے کہ یہاں پہ کوئی انسانی کوک اور مال نہیں ہو رہے بڑے ہم اچھے طریقے کے ساتھ اور ہم کے ساتھ پیش آ رہے ہیں کوئی خدا خوفی کرو کوئی خدا کا باستہ تمہیں کوئی سیکھ لو درندو آج بنیا کہاں پہنچئے آج ابھی آپ وہیں گوم رہے ہیں ویڈیو کے شکر میں پڑے ہوئے پورا ملک برباد کر دیا خانہ جنگی یہ کی حالت ہے وہاں پہ آپ کو یہ ویڈیو نہیں دکھاتے وہاں پہ لوگوں کی جو حالت ہے یہ سوشل میڈیا پہ ویڈیو چل رہی ہے کبھی کسی کو غائب کر دیتے ہیں کبھی کسی کو غائب کر دیتے ہیں نہ قانون نہ آئین نہ جج نہ لینڈ نہ دید وہ لاکھ روپے آپ ججوں پہ خروجتے ہیں اتنی اتنی تنہا دیتے ہیں فری پٹرول فری گاڑی فری سب کچھ اس کے بعد بھی نتائج کوئی بھی نہیں آپ کو ملے کرزے لے لے کے ججوں کو دیتے جا رہے پورا ملک یہ کال آپ کا شواشری کہہ رہا تھا کہ ہم نے وقیدوں کو اتنے اتنے پیسے دے دی پورا ملک کے جو بھی خزانہ تھا خالی کر کے بیٹھ جاتے ہیں کیونکہ آپ کے کام ہی نہیں تھی آپ دیکھیں صبح سے شام تک سپریم کورڈ میں بھی آپ کے کیس ہائی کورڈ میں بھی آپ کیس شیشن جج کے صاحب نے بھی آپ کے کیس کسی بھی عدالت میں کچیری میں بھی آپ کے کیس ہر جگہ پہ سیاستدانوں کے کیس چار رہے ہیں دھالتے لگی ہوئی ہیں پیسے چل رہے ہیں کوئی پروان نہیں اس طرح کی اور مار دیا اسے نے فرض کرے کسی مگر کہاں لکھا ہوا ہے کہ اس کے ساتھ یہ سلوک مجھے بتاؤ کئی قتل انسان نہیں بھی کرنا چاہتا ہو جاتے کوئی گلتی سے ہو جاتے بیشمار دنیا میں جرم ہوتے مگر ہمارے جرم کرنے کے بعد جو آپ سلوک کرتے اب وہ پلیس آرہ اسے سزا دے پہلے زلیل کرے گا پہلے سوا کرے گا ویڈیو بنائے گا اس کی زندگی حرام کرے گا پہلے زینی ٹینشن پھر عدالت کے ذریعے جو سزا ملنے بہت بہت ہے وکیلوں نے جو سزا دے نہیں فیسے لے لے کے وہاں تو آپ کے کوئی کچیری میں چلے جائے ہوسپیڈل میں چلے جائے وہ تو خدا بنے بیٹھے ہیں وہ تو منہ بیسی غرق ہو جاتا ہے ان کے چکر میں رات دیں اب میں آپ کو ملواتا ہوں کہ جاجی کا فیصلہ سنواتا ہوں ایک بریک لیتے ہیں جوڑے نہیں میرے ساتھ ناظرین بریک کے بعد آپ کے خدمت میں دوبارہ خاضر یہ پیچھے تصویر دیکھیں یہ بچے بھی ہیں یہ جاجی بھی آپ دیتے ہیں ہوا یہ ہے یہ فیصل مسجد کے باہر یہ جو بچے ہیں ان کا باپ خلفیاں بیٹا تھا لیڈی لگاتا تھا وہاں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ اس کو گرفتار کیا گیا گرفتار کرنے کے بعد عدالت میں اس سرامخور کے سامنے پیش کیا گیا یہ پالتو ہے زیادہ جو عدالتوں میں بیٹھے ہوئے اس نے اس ریڑ کی حالے کو تین مہینے قید با مشکت کی سزا سنائی آپ نے غیر قرنونی کلفیاں لگائی مگر اس نے سازے بھی کہا کہ یہ کچھ اور بھی وہاں پہ کرتا تھا اب یہ بچے ہیں یہ گھر رہا سب کچھ ہے یہ برباد ہو گئے تین ماہ ان کے گھر کا خرچہ کون چلائے گا تین ماہ بعد وہ رہا ہو کے آئے گا ریڈی چڑی چڑی سب گھر کو ہو چکی ہوگی ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس دولت ہے جس طرح میں نے پہلے جیسے میں بتایا تو آپ کو قانون کچھ نہیں کہتا یہ دیکھیں عرب اور بے کھا گئی ہے حرام خور ان کے کیس ختم ہو گئے پاکستان دیوالیا ہو گیا کرزے سے چل رہا ہے لوگوں سے بھیک مانگ کر ہم چلا رہے بھین کو کسی کو جیل ہوئی تین مہین ہے کچھ دکھائیں مجھے کہ دالے سے سنائی ہو نماز شریف کو مریم کو اور اس کے سنانے کے بعد عمل ہوا ہو کسی کی جوزر نہیں اس گریب آدمی کو تین ماہ کے لیے جج حرام خور کی اولاد نے بتایا کہ اس سے زیادہ سخت سزا ہونی چاہیے تھی یہ میں نے نرمی کی ہے بہتا نہیں شاید ہلاکو خان تھا کہ چنگیز خان اس کو کسی نے کہا کہ زندگی میں کبھی آپ نے نیکی کی تو وہ سوچتا رہا سوچتا کہنا ہاں ایک دفعہ کی تھی کہ یہ کیا کی تھی کہتا ہے کہ ایک نہر میں یا دریاء میں بچہ تھا وہ بیہ رہا تھا اس کی ماں چیکھ رہی میں نے مجھے ترس آ گیا میں نے مہین سے نیزہ پینکا اور اس کی کمر میں جا کر لگا بچے کی اور میں نے نکال خان کی علاج جو آج عدالتوں میں بیٹھے ہوں اگر یورپ کی بات کرے تو آپ نے ٹھیک ہے اگر کچھ جرم پہلی دفعہ کیا ہے آپ کو وہ اس زمانت پر رہا کرتے ہیں کہ جناب آپ نے دوبارہ یہ جرم نہیں کرنا آپ اپنے گھر کی کفالت کر رہے ہیں جو بھی کر رہے ہیں وہ چلتا رہے لیکن اگر آپ نے یہ دوبارہ جرم کیا تو آپ کو یہ بھی تین ماہ کی سزا ہوگی ساتھ جو نیاد آپ نے کام ڈالا ہوگا اس کی بھی سزا ہوگا تربیت اس کو کہتے ہیں تربیت موقع دیتے ہیں کہ اپنے آپ کو ٹھیک کال اب یہ جائے گا جیل میں جالا گیا تین ماہ کے لیے وہاں پہ جرائم پیشہ افراد اس بندے کو ملیں گے اس کو پیسوں کی ضرورت ہوگی وہ اس کو پھر استعمال کریں گے یہ سو پیس نہیں میں بات کرنا اس کے بعد بچے یا چھوٹ چھوٹے یہ دیکھنے آپ تصویریں پیچھیں ان کی تو زندگی کس طرح گزرے گی غریب آدمی کے گھر کی یہ حالت ہے جو وہاں کھل میاں بیچ رہا وہ دا سمان آٹھا ڈال کے نہیں گھر میں بیٹھا ہوا یا گندم ڈال کے نہیں بیٹھا ہوا یا کوئی پانچ کی لوگ چینی کی بوری لے کے بیٹھا ہوا یا گھی لے کے اٹھا وہ صبح کام پہ جاتے ہیں یہ مزدور بھی ایسی وہاں جا کے وہ جو بھی کام کرتے شام کو تھوڑا تھوڑی 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 چیز دی وہ انہوں نے پکانی اور صبح کا پتہ نہیں پکنی ہے کہ نہیں پکنی کبھی کسی سے دار لے لیا کئی دکانوں سے دار لگا آج دیاری نہیں لگی آج ہمیں سمان دے تو کل دیاری لگی تو وہ آپ کو پیسے دے لیں یہ وہاں قربتہ صاحب ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان نام دیکھیں در کام کافروں سے بھی اور دالتے کافروں سے بھی بد مجھے بتائیے جو یورپ میں جو لوگ بڑے مڑکیں لگاتے ہیں یہاں کی دالتے دیکھیں یہاں کا نظام دیکھیں یہاں کا سسٹم دیکھیں اور پھر اپنے ملک کی دیکھیں حالت کیا وہاں جو بڑا نہ قنون نہ کوئی قائدہ نہ تمیز علی سالک اور نہ کسی فوجی کو تمیز کچھ میجر اس کی گاڑی نہیں گزر رہی وہ گاڑیاں نکال رہا اس کی بیگم گزر رہی ہے اس کو کسی نے روگ لیا وہ گاڑیاں شروع کر دے گی جج کو روگ لیا وہ گاڑیاں شروع کر دے گی مگر اس طرح کے غریب کے لیے قانون حرکت میں آتا ہے اور وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے گاڑ کا میں گرنٹی آپ کو دیتا ہوں اس کے گھر میں بہر ہی آتی ہوگی پیسے ہوگی یہ غریب نہیں دے سگا پیسے اور وہاں اس کے پاس یہ لگ رہا وکیر بھی نہیں ہونا جو وکیر یہ لوگ دیتے وہ تو ویسے ہی فارغ ہوتے جناب یہ حالت اس ملک کی ہوئی ہی ہے ہمارا مقصد ہوتا ہے کہ یہ لے کے آئیں آپ لوگوں کے سامنے کہ دیکھیں کتنا ظلم ہو رہا آپ یکیر نہیں کرتے کئی دفعہ اتنی تکلیف میں پروگرام کرنے پڑتے ہیں غریبوں کے لئے آپ اندادہ نہیں لگایا بھی یہ عورت آپ چیخو بغار کی ویڈیو دیکھ لیں یہ ابھی میں آوازیں سنوارا تھا ابھی میں یہ پروگرام کاری رہتا تھا ایک اور مجھے ویڈیو کسی نہیں یہ حالت تو یوں ہی ہے کوئی خدا خوفی نہیں نہ دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں جوڑے دیماز آسلام علیکم ناظرین پروگرام آج مبارک کے ساتھ کل ایک ویڈیو آپ نے بھی شاید دیکھی ہو سوشل ویڈیا پہ ہاسپیٹل کی تین لوگوں کا آپریشن ہو رہا ہے بجلی نہیں جیڈیٹر نہیں پر وہاں پہ ڈاکٹر جو ہے وہ بے باس ہمارے پارلیمنٹ ہاس میں بجلی کی کمی نہیں ہے جی ایس کیو میں کمی نہیں ہے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے گھروں میں کوئی پرابلم نہیں بجلی کی اور مزید کی بات یہ ہے کہ وہ بل بھی نہیں دیتے ان کو بل بھی معاف ہیں لیکن ہاسپیٹلوں میں عوام کو جس سر رکھا جا رہا ہے جانوں سے بھی میرا خیال برا حال ہے وہاں پہ اور میں کئی دفعہ آپ کو بتاتا ہوں کہ پاکستان کی عوام کو پہلے بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں جیسے یہاں پہ کیڑے مکوڑی آج ساؤت افریقہ چلیں گے محترمہ سے پوچھیں گی انہوں نے بھی یہ ویڈیو دیکھی ہے اور پھر کچھ ساؤت افریقہ کے بارے میں پوچھیں گے کہ وہاں کے اسپیٹلوں کا سسٹر میں سلام لیکم میں نے کہا وہ ویڈیو جنہوں نے ایسی باتیں آن بندوں تک پہ پہنچ جائی ہیں جن کی رسائی یہاں تک ممکن نہیں تھی تو ان لوگوں کو بھی ان باتوں کا پتہ چل ہے جو دہاتوں سے دور دراز علاقوں سے لاہو شہر میں گنگارام ہسپیٹل سرویس پہ ہسپیٹل جناہ ہسپیٹل میں آکے تھے جو لوگ ان کا جو حال ہوتا تھا بہت کافی یہ نائنٹیز کی بات ہے آراؤنڈ آباوت نائنٹی نائنٹی فائیس کی آپ کہہ سکتے نائنٹی سیون ایٹ کی بات ہے جو سرویس ہسپیٹل کے علاوہ جو جناہ ہسپیٹل ہے اور جو گنگارام ہسپیٹل ہے اور ان کے تو حالات بس آپ کچھ نہ پوچھیں جو ہسپیٹل جاتا تھا کسی کی عیادت کرنے کے لیے وہ بیماری ہو کے گھر آت 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 اور جو یہ ویڈیو ہم نے دیکھی ہے یہ کوئی نائی بات نہیں ہے اسی طرح ہوتا رہے جو پاکستانی عوام ہے اس کو کچھرا سمجھا جاتا رہا اور ان کے ساتھ اس سے بھی بورا سلوک ہوتا ہے آپ یقین کریں کہ ایک ڈسپرینٹ کی گولی بھی آپ کو گورنمنٹ کے ہسپیٹل سے نہیں ملے پاکستان کے جو ہیں وہ پرچے لکھ لکھ دے رہے تھے ہیں سرینج ایک عام جو سرینج ہوتی ہے وہ بھی آپ کو بزار سے لینی پڑتی ہے اور وہ بھکائے تھا ڈاکٹر نے لکھا ہوتا ہے کہ آپ نے فلا پاومیسی سے جا کے لیں یہ تو حالات ہیں اچھے یہاں میں اپنے ناظرین کو بتا دیتا ہوں کہ میں بھی پاکستان گیا میرے چچا کو ہارٹ ٹیک ہو گیا ہسپیٹل لے کے گئے ہم لوگ تو وہ فوری طور ساتھ میں نے پوچھا کہتے دس رنجیں نہیں آئیں ایک ٹیک ہ مجھے کہنے رکھے میں پوری طور پہ گیا میں یورپ سے گیا ہوا تھا وہ کہنے کہ آخری ٹیک پڑھا ہوا ہے ہارٹ کے مریض کا تو مجھے سوری بات کھا ٹرین وہ کہتے یہ ٹیک دوبارہ میڈیکل سور پہ آجانا آپ نے دیان رکھنا وہ نرس نے پانی لگا دینا آپ کا اچھا اچھا بہت ہو جانا بڑی اتحاد وہاں پہ کرنی پڑے گی آپ بتائی یہ میں کہنا چاہ رہی تھی جب عمران خان کا دور تھا جو ایمرجنسی ہوتی تھی جو گھنگا رام کی ایمرجنسی تھی قابل ستائش تھی دیکھیں جو بات صحیح ہے وہ صحیح ہے وہ ماننے والی اس کی تعریف کرنے چاہیے اس کی تعریف نہ کرنا وہ نہ انصافی ہوگی گھنگا رام کی جو ایمرجنسی تھی جو مزانگ میں لاہور میں قابل ستائش آپ کو کوئی چیز بازار سے نہیں لینے پڑتی تھی اس دور میں پرویز علائی کے دور میں اور عمران خان کے دور میں اور انہوں نے بہت اچھا فیسیلیٹی کرتے تھے وہ پیشنٹ کو اور بہت سہاری سہولتے اور ہر قسم کا ٹیسٹ آپ کو فوری دور پر ریزلٹ کے ساتھ مل جاتا تھا خاص ہوگی جب پلیٹ لائٹ وگر اکام اوپر نیچے ہوتی تھی مریضوں کی تو اسی وقت بلکہ جو پرائیویت ہوں آپ پیٹل کے دینا وہ پھر بھی اگلے دن ریپورٹ دیتے تھی پلیٹ لائٹ کی لیکن جو گنگارام کی میں بات کرنا چاہتی ہوں یہ فورا آپ کو دے دیتے تھے ریپورٹ کہ کیا ریزار ڈائیس کا بلیک کپ اور میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ ہم لوگ جب دوسرے ملکوں میں آتی ہیں تو ہم یہاں سے پاکستان واپس کیوں نہیں جانا چاہتے ہم لوگ جانا چاہتے ہیں صرف اپنی فیملی کا بھی جت کرنے کے لئے ہم دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں یہاں پہ چیز مینرز کے ساتھ ہوتی ہے پاکستان مواصلہ پاکستان ایک ملک لگتا ہے جو ایٹومک پاور بھی ہے اس کے پاس اس کا جو لائف سٹائل ہے پاکستانی وں دیکھے تو آپ کبھی بھی میری جنی آپ گیس نہیں کر سکتے کہ یہ لوگ کیا اتنا ملین رہو سکتا ہے یہاں پہ بہت بہت ریچ لوگ ہیں اب میں بات کرنا چاہتی ہوں کہ یہاں کے جو ہوسپیٹل کا نظام ہے اس کی میں کیا بات کرنا چاہتی جو خوبی ہے میں ہم لوگ وہ ہیں میں جس فیمیلی سے بلونگ کرتی ہوں کہ ہم لوگ بہت ہماری خون میں وفا تاری پائی جائیں اگر میں اوور سیز رہتی ہوں ساؤ افریقہ یہاں کا میں کھاتی ہوں تو میں یہاں سے کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گی یہاں کی جو بہت چیز ہیں سترہ سال ہو گئی اور ایک تیرہ سال کو پہنچنے والا تھا تو وہ لاکھوں پیار رہ گیا یہاں بر میرے ان دونوں بچوں کی جتنی آپ کہیں کہ قدر کی گئی ان کی اتنی حفاظت کی گئی ان کو ہر طرح سے فیسلیٹیٹ کیا دیا اور ان کے بارے میں جیسے مجھے بریف کیا گیا کہ ان کو کیا مسئلہ ہے اور تم نے کیسے ان کو ہینڈل کرنا میں جب بھی ہوسپیٹل جاتی تھی تو میں وہاں رو رو کہ میرا برا حال رو جاتا تھا جیسے میرے بچے چھوٹے تھے جب مجھے بلکور بھی نہیں پتا تھا کہ ان کو میں کیسے ہینڈل کرنا تو وہ مجھے کہتے تھے تم روتی کیوں ہو تو میں کہتی تھی کہ اگر میں پاکستان ہوتی تو میرے یہ بچے رول جاتے لیکن آپ لوگ میرے بچوں کی تنی قدر کرتے اتنا پیار کرتے اور میں آپ کو نہیں بتا سکتی کہ یہاں کے گورنمنٹ کے ہوسپیٹل وہاں پر کس کس قسم کی سہولتیں دی جاتی ہے مریضوں کو یہاں پر ایک ہوسپیٹل ہے وار مموریل سولڈرن ہوسپیٹل ریڈ کروز ہوسپیٹل ہے اس کا نام وہاں پر اگر ایک بچے کو اگمیٹ کر لیتے ہیں تو آپ کو ایک روپیہ بھی آپ کا خرچ نہیں ہوتا اگر آپ پر پیمپر بچوں کے جی جاتے گورمنٹ کے طرف سے اور آپ بیلیو نہیں کر سکتے کہ وہ ایک مریض کی کیسی حفاظت کرتے ہیں پورے ساؤ اکھرکہ میں لائٹ جا سکتی ہے لیکن اس ہوسپیٹل میں لائٹ نہیں جائے گی کبھی بھی نہیں جائے گی 24 آور وہاں پہ لائٹ ہوتی ہے اے سی چل رہے ہوتی ہیں وہاں پہ گرمی کا کوئی کونسیپ نہیں میرے جب بچے کو ہر مہینے اس کی چار سے پانچ اپوائنمنٹ ہوتی تھی اور مجھے ڈاکٹر خود فون کر کے کہتے تھے اور یہ سرکاری ہوسپیٹل کی میں بات کرنی مجھے ڈاکٹر خود فون کر کے کہتے تھی کہ ماما بیلال آپ کے بچے کی یہ اپوائنمنٹ ہے اور آپ نے آنا ہے اور میں جاتی تھی میں نے کبھی بھی اپوائنمنٹ نہیں کی اور وہ اتنا ماں سے بھی پیار کرتے ہیں اگر باپ لے کے جائے تو باپ کی قدر کرتے ہیں خود اگر ماں مینیج نہ کر سکے بچہ بڑھا ہو ہیویو وزن میں یا اس کے ساتھ اس کا بیگ ہو تو وہ بیگ بھی اٹھا کے لے جائے اور آپ کو ہر دکٹر خود اپنے کمیل سے باہر آئے گا آپ کو اپنے ساتھ اندر لے کے جائے گا اور اٹلیس آپ کو 30 منٹ سو آپ کے ساتھ کمیونی کرے گا اور جو بھی میڈیسن ہوگی وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کیسے اس کو کرنا ہے لیکن کم سے کم بھی وہ 30 منٹ ان کے لکھا ہوا تو بہت ساتھ دکٹر سے پوچھتی تھی آپ کو 13 سال کا کمیونکیشن ہو جاتی ہے اور 13 سال میں ہر مہینے چار پانچ چار بار چار جس پانچ بار اگر آپ ڈاکٹر سے ملے تو بہت سا پتہ جل جاتا ہے کہ ڈاکٹر کیسا ہے یا وہ اپنا فیملی بیگراؤنڈ بھی پوچھتے سب کچھ بقائدہ سے فائل بنی ہوتی ہے کہ کوئی بھی اگر یہ جو ڈاکٹر ہے یہ نہیں کر رہا تو کوئی نیا ڈاکٹر کی جگہ پہ آگے تو اس کی سمجھ سمجھنے میں مشکل نہ ہو اور وہ ماباب سے نہ پوچھ نہ پڑے اور یعنی کہ وہ ڈاکٹر سے پوچھ تھی سوال کہ آپ کو پیشن کے ساتھ تریٹ کرتے ہے کہ آپ کو تربیہ دی جاتی ہے کہ اس زیادہ نہیں کرتے لیکن تھوڑا بہت بتاتے ہیں کہ آپ نے دی مریض کو دی اور کیسا رویہ ہونا چاہیے آپ کا تو میں بہت روتی تھی کہ میں تو چلو ہوں ہی در اور مجھے فیسیلیٹیت کرتے ہیں مجھے میرے بچوں کو بھی دول لیکن پاکستان میں ایسے بہت سے ہتاروں لاکھوں بچے ہیں جن کو وہاں پر کسی کی کوئی سہولت میں نہیں ہے اور ان کے ماں باک کے اوپر کیا گزرتی ہوگی جب ڈاکٹر بھی اچھے سے اس کو نہ دیکھے اس کو ایک اچھوٹ سمجھے اور جو بڑا ڈاکٹر ہوتا ہے جیسے سرجن ہو گیا یا کوئی اچھا ہی دماغ کا ڈاکٹر نیورولوج جس ہو گیا تو مطلب کہ وہ پاکستان کو مریضوں کو نہیں اچھے سے چیک سنیں مجھے پتا ہے اور سپیشلی جو گورنمنٹ کے ہوسپیٹل ہوتے لیکن یہاں پر جو گورنمنٹ کے ہوسپیٹل ہیں وہاں پر ہمیں ہر ایک خمج سعولت ہے خدا نہ خاص اگر بائی پاس بھی سسکہ ہونا ہو تو وہ بھی فری ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پرمہ لیسوں اگر میرا بچہ چھوٹا تھا آج سال کا نو سال کا تو وہ کھا نہیں سکتا تھا مون سے اس کو نہیں پتا تھا کہ کیسے سوالو کرتے ہیں تو پیٹ میں پائپ لگا دیا تو دودھ پیتا تھا تو ہم دوسرا پائپ کنیکٹ کر تو اس کو لابے دی تو میرا بچہ انہوں نے ایک مہینہ رکھا اس کو ہسپیٹل میں تو انہوں نے ایک مہینہ رکھا تو وہ مجھے جو نرسی تھی وہ کہتے تھی کہ ماما بلال آپ ہمیں بتا ہے آپ کے اور بھی بچے ہیں دو تین بچے ماشاءاللہ سے اور ہیں آپ کے تو آپ نہیں مینیج کر سکتی کہ آپ یہاں رہیں اور پھر گھر میں آپ گھر چلی جائیں آپ نہ رہیں یہاں نہ دن کو نہ راز کو ہم خود ہی دیکھیں گے وہ میرے بچے کو خود ہی ایوری ان گھنٹے کے بعد دودھ اس کو دیتے تھے ناک میں پائپ لگا دیا انہوں نے تو ناک سے پائپ دیا پائپ سے دودھ دیتے تھے وہ کہتے ہم اس کو تیار کریں آپ پریشن کے لیے کیونکہ یہ بہت ہوئی ہے آپ پریشن نہیں سہ سکے گا تو ایک مہینہ انہوں نے اس کو صحت من کر دیا کہ میں خود بھی بیلیب نہیں کر سکتی تھی یہ میرا بیٹا یقین کرے کہ اتنی اچھی صحت اور اس کو فیٹس ہوتے تھے وہ بھی نہیں ہونے لگے تو میرے بیٹے کی انہوں نے اتنی کیر کی کہ میں آج بھی اس نیرولوجس ڈاکٹر کو فیزیو جو تھا وہ ڈائیٹیشن تھا اور اس کا اکپیشنل ٹھیرپی تھی اس کا بگی کا تھا اس کا سپیچ ٹھیرپیس کی تھا اس کا ہر میں دکٹر کو دعا دیتی وہ مسلم کوئی نہیں تھا سمتے سب کریسچن تھے لیکن انسانیت کی میں بات کرتی ہوں کہ انسانیت اتنی کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے کہ یا دوسرے کسی اور ملک سے بھی وہ کبھی بھی فرق نہیں کرتے وہ انسان سمجھتے ہیں اس کو اور وہ اتنا ماں باپ کو اس لیٹیٹ کرتے ہیں وہ کہتے ہے یہ جو سپیشل بچے ہیں جو ڈیس بچے ہیں یہ فرشتے ہیں آپ ان کے خدمت کرنی ہم کو جنت ملے گی وہ ہمیں کہتے چاہیے چلیں ٹائم کافی ہو گیا چلیں بات تھوڑی سی بس اگر اسی طرح بڑا بھی کوئی بیمار ہو جائے تو اس کو بھی ہوسپیٹل میں ایسی فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اس کے ساتھ رہنے کی کسی کو بھی ضرورت نہیں اس کو خود ہوسپیٹل کرتے ہوں خود پر سٹاف لیول پہ تو لائٹ آ رہی ہو لیکن آپ پریشن تھیٹر میں جہاں پر ایک انسان کی جان پر بنی بھی ہے ہم بتائیں کہ ہم کیسے واپس آئیں محبت اپنی جگہ پہ ہے لیکن جب زندگی ہم لوگوں نے گزار نی ہے تو ایسے سیسرک سیسرک کے اور بات یہ ہے کہ انسانیت کی میڈم بات کار رہی تھی سب سے بڑا رشتہ انسانیت کا ہماری پاکستانی قوم کی بد قسمتی ہے نہ ہمیں ایک قوم بن سکیں نہ پچھتر سال سے کوئی میڈیکل کی صورت ہمارے ایسی مل سکی آج ہی میں کئی چیزیں دیکھتا تھا سوشل پاکستان میں بینی علاج بجارہ کروا سکتے پاکستان میں علاج کی جو حالت ہے وہ آپ نے دیکھ لی وہ ویڈیو ہمارے پاس مجود ہے سکرین کا نمبر ہے جسے چاہیے لیکن ہمارے جو بڑے بڑے طاقت ور لوگ ہیں ان کے پاس بجلی ہمیشہ ہوگی کبھی بجلی بھی فری علاج بھی فری ویڈی بھی فری پانی بھی فری مگر عام پبلک کو کچھ نہام آئی تک دے سکتے یہ دیکھ لے کیا ہو رہا امران خان نے وہ ایک صحت کار نکال تھا وہ بھن کار دی اندازہ لگائیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر جلیرے مرز دست دست سبسکرائب سبسکرائب دست موسیقی